اسلام علیکم ویورز کی ایم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے قومی سطح کے ٹورنمنٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ ہے جو پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ اور جو پاکستان کی دومیسٹر کرکٹ ہے اس حوالے سے کہ دونوں میں ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ بڑا فرق ہے جس کی وجہ سے کئی ایک مسائل کا سامنا کرنا پڑتا اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا پاکستانی کھلاریوں کو لیے کہ ہم کئی ایک باسلاحیت کھلاری اس خلا کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں وہ اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے سارے کریئر میں پرفارم نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کیا مسائل ہیں اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو کھلاریوں کے پرفارمنس کے راہ میں آتی ہیں کھلاریوں کی جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس کو متاثر کرتی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے آج ہم جو ہمارے ٹیسٹ کریکٹرز ہیں جو کرکٹ کے آفیشلز ہیں اور جو ارگنائزر ہیں کرکٹ کے قومی سطح کے اوپر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ٹیسٹ وکٹ کیپر کامران اکبل سلام علیکم کامران حضرت کامران ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ جو پاکستان کی دومیسٹک کرکٹ ہے اس میں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہے جس کی وجہ سے ایک تو ٹیلنٹ زائے بھی ہوتا ہے اکثر اور کئی ایک اور بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلے یہ تو آپ اسے اتفاق کرتے ہیں نہیں ہے سچ میں نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں جو انٹرنیشنل ایک ہے کہ تیم بنی ہوتی ہے اس میں پلیئرز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کمبینیشن بنا ہوتا ہے ٹھیک دومیسٹک کرکٹ میں جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ سارے کھیل تو سکتے نہیں ہیں جو ٹیم میں جگہ بنتی ہے جیسے رپلیسمنٹ چاہیے ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں تو ویسے ہی سیلیکٹر چاہتے ہیں بورٹ چاہتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے اسے ضرور موقع ملتا ہے پرفارم کیا ہو ٹیم میں جگہ بنتی ہو تو ڈیفنیلی موقع دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنی پرفارمس کنٹینیو رکھنی چاہیے اور کھیلنا چاہیے دومیسٹک جو بھی ہو رہا اپنی پرفارم اور فٹنس کو میں کہتا ہوں کسی ٹائم بھی موقع مل سکتا ہے ٹیم میں جگہ بن سکتی ہے کمبینیشن میں آ سکتا ہے جیسے دومیسٹک میں اس سال اتنے زیادہ پلیئرز ہیں اتنی پرفارمس دی ہوئی ہے تو جیسے جگہ بنے گی سیلیکٹر چاہیں گے بورٹ چاہیں گے اسے کھیلنا چاہیے بیٹسمن کو بولرز کو ویکرڈ کیپرز کو تو ڈیفنیلی اسے موقع ملتا ہے لکی بھی بات ہے اچھا ایک تو قسمت کے آپ نے بات کی دوسرا یہ جو پریشر ہوتا ہے کہ آپ سارے دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے اور آپ ایک ایسا گراؤنڈ جہاں پہ اس وقت کوئی تمشائی موجود نہیں ہے فرس کلاس کا میچ چل رہا ہے پھر سارے دنیا آپ کو دیکھتی ہے ٹی وی پہ بھی سٹیڈیمز میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک اثر ڈالتی ہے پرفارمنس کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے چیز دیفنیلی ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل کھیل رہے ہوں تو فل پیک سٹیڈیم ہوتے ہیں کراؤڈز ہوتا ہے میچ ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے تو سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک پریشر ہوتا ہے ابھی دومیسٹک میں ٹھیک ہے ٹی وی پہ نہیں آ رہا لیکن ہماری محسن میں تو ریکارمنٹ ایسی ہے فرس کلاس میں جیسے ہم لوگ انٹرنیشنل سے زیادہ مشکل لگتی ہم لوگ کو یہ دومیسٹک ریکٹ اس میں بولرز بڑے پرفیشنل ہی ہوتے ہیں پرفارمن بھی کرنا ہوتا ہے یہاں پہ پرفارمن کر کے پاکسان ٹیم میں جگہ بنانی ہوتی ہے پلیئرز نے تو ٹھیک ٹھیک پریشر ہوتا ہے اچھا آپ کے خیال میں انٹرنیشنل کرکٹ سے زیادہ آپ کو دومیسٹک ریکٹ مشکل لگتی ہے دومیسٹک ریکٹ میں بہت مشکل ہے پیچس بہت ڈیفرنٹ انٹرنیشنل میں آپ کو پتا ہے کہ پیچس ایک جیسی ملنی ہیں جیسی مرضی ہو ایون پیچ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے دومیسٹک میں آپ کو ایک جیسی پیچس نہیں ملتی ہے مختلف جگہوں پہ جا کے کھیلنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ پیچس ہوتی ہیں تو تھوڑا اجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے جب آپ نے پہلا میچ اپنا کھیلا تھا تو آپ کسی قسم کے پریشر میں آئے تھے کہ ایک ایسی جگہ سے جہاں پہ جب آپ پہلے دومیسٹک ریکٹ کھیلتے تھے کوئی بہت زیادہ لوگ آپ کو جو ہے نا ٹیلیوین پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے اور نہ ہی سٹیڈیمز میں ہوتے تھے پھر انٹرنیشنل کرکٹ میں بلکل مختلف ہو جاتا میں پہلا جب ٹوور کھیلنے گیا تھا تو دومیسٹک میں میں بڑا کھیل کے گیا تھا تو پچیز میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی تھی جیسے میں وہاں پہ پہ پہنچا بس یہ کی پریشر تھا یہ انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ ہے تو ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پہلا ٹیسٹ میچ وہ بڑا پریشر ہوتا ہے اس کے بعد لیکن میری ٹیم نے مجھے بڑا سپورٹ کیا تھا اس وقت پلیئرز نے انزی بھائی سیم بھائی بس وہی ایک پریشر تھا کہ انٹرنیشنل ہے پہلا میچ ہے ڈیبیو میچ ہے اس میں اچھا کرنا ہے اچھا ایک یہ بھی فرق آتا ہے کہ ایک جب آپ قومی ٹیم کی نمائنگی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد بہت ساری چیزوں کے دروازے کھل جاتے ہیں عزت کا دروازہ کھلتا ہے شہرت کا دروازہ کھلتا ہے دولت کا جو راستہ ہے وہ کھلتا ہے تو یہ بھی چیز کھلاڑیوں کو کہیں نہ کہیں خراب کرتی ہے آپ کو کئی اثر پڑا یا آپ نے دیکھا کہ لوگ اس کا برا اثر بھی لے جاتے ہیں بس یہ ہے کہ کبھی یہ سوچا نہیں ہے بس اپنی کرکٹ کی طرف دھیان دیا اللہ نے سب کچھ دیا میں سمجھتا ہوں ماں باپ کی دعائیں ہیں فیملی کی دعائیں ہیں اب ماشاءاللہ وائف ہے بچے بھی ہیں سب کی دعائیں ہیں بچے باپ تو بچی کی دعائیں ہیں ماشاءاللہ تو کبھی سوچا نہیں ہے فوکس بس اپنی کرکٹ کی طرف ہی رکھا ہم لوگوں نے تو سٹیل کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا عزت سب کچھ کرکٹ کی وائے سے ہے اسے ہم پہلے ٹائم دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کھیلنا بہت اونر کی بات ہوتی ہے اس کی بھی عزت رکھنی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہ ہوگا جس کی وائے سے پاکستان کو نقصان میڈیا ہینڈلنگ بھی بدل جاتی ہے ایک طرف آپ نے صرف پاکستان کے جو صحافی ہیں ان سے ملنا ہے پھر آپ نے ساری دنیا کو جو میڈیا اس کو فیس کرنا ہے اس کا سامنا کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ پریشر کھلاری دباؤں میں آتے ہیں کہ کسی بھی موقع پر کسی بھی صحافی کا یا کسی بھی جو نمائندیاں اس طرح کے اخبارات کے ٹی وی چینلز کے ان کا جواب دینا پڑتا ہے یہ بھی پریشر ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ منیج کر لیتے ہیں کہ کریگرڈ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ فیموس ہے کہ ہر چیز کو منیج کر لیتے ہیں صحافیوں کی بات میڈیا کی تو بڑا دیکھ کے چلنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جو ایسی بات نہ ہو سکے جس کی ویسے مولک اور ٹیم کا اور اپنا نقصان ہو ٹھیک ہے تو یہ بڑا سوچ سمجھ کہ ہم لوگ کرتے ہیں پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کوئی ایشیو ایسی کوئی بات نہ ہو جس پہ ٹیم پہ فیکٹ پڑھے اچھا ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ کتنی بڑھتی ہے جب آپ قومی ٹیم میں آ جاتے ہیں اپنے دپارٹمنٹ کی اپنے ریجن کی ٹیم کی نمائنگی کرتے ہوئے آپ نے کتنی ذمہ داری محسوس کی زیادہ اس میں اضافہ ہوا دیفنیٹلی میں اپنی سمجھتا ہوں کہ جیسے میں کھیل کے گیا ہوں تو اس میں اور زیادہ کنٹیویشن کرنی ہوتی ہے ڈیمیسٹک میں بھی انٹرنیشنل میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے پرفارم بھی کرنا ہوتا ہے پرفارم کرنا ہوتا ہے تو اس میں سارا پرفارمنس پہ ہے میں سمجھتا ہوں اور جیسے ہی ڈیمیسٹک میں آتے ہیں اس میں اور زیادہ پرفارمنس دینی ہوتی ہے اپنے پرفیشنلزم دکھانا پڑتا ہے کہ دوسرے لڑکے بھی کچھ سیکھیں ہم لوگ آئیں یا ہمارے سے کوئی سینئر آئیں کھیلیں تو ہم لوگ بھی سیکھیں ان سے تو ہم سے جو ہم لوگ آئیں تو ہم سے کوئی ینگ سٹر ہے کوئی سیکھ سکے ہمارا پروفیشنریزم میں سمجھتا ہوں جیسے ہم لوگ کرکٹ کو ٹائم دیتے ہیں چاہیے کوئی بھی کرکٹ ہو کلاب کرکٹ ہو یا ڈمیسٹی کو دپارٹمنٹ کی طرف سے کھیلیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اچھا پرفارم کرے اپنا اٹیچوڈ اچھا رکھے ایسے ہی کھیلیں جیسے ہم لوگ انٹرنیشنل کھیل رہے ہیں اچھا آپ کئی سالوں سے فرس کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ کے خیال میں اور آپ نے پھر سارے دنیا میں سفر بھی کیا ایک کرکٹ کھیلتے ہوئے پاکستان کی نمائنگی کرتے ہوئے کیا چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ اور زیادہ آ جائیں ہماری فرس کلاس کرکٹ میں تو اس کا ایک تو میار بہتر ہو جائے گا اور جو خلا جس کی بات کی جاتی ہے جس طرح سے وہ کم ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں بہتر پی سی بھی سمجھتی ہے کرنا چاہیے نہیں دومیسٹک میں انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ بول میں سمجھتا ہوں یوز کرنا چاہیے جو انٹرنیشنل میں یوز ہو رہی ہے ابھی بول میں سمجھتا ہوں دومیسٹک میں وہ بھی ہو نا بول تو کافی فرق پڑے گا پچیز ایکسلنٹ بنی اس سال بڑا مزا آیا کھیلنے کا پورا سیزن کھیل لیں تو میں سمجھتا ہوں کریٹ دیتا ہوں گراؤنڈس مین کو جیسے ہم لوگ پنڈی میں کھیل لیں اسلامباد ڈائمن گراؤنڈ میں کھیل لیں اپٹا بات کھیل لیں سیالکوٹ سارے وینیو پہ کھیلنے بڑا مزا آیا بڑی اچھی پیچی سی اگر اس کے ساتھ وہی بول لگ جائے جو انٹرنیشنل میں ہے تو میں سمجھتا ہوں اور اچھی بہتر کرکٹ ہو جائے گی پاکستان کے پلیئرز شروع میں جیسے انٹرنیشنل میں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں ہم لوگ بولرز ہمارے مار کھا لیتے ہیں اچھی بولنگ نہیں ہوتی کہ وہ ڈومیسٹک میں وہ یوز ٹو ہوں گے بولنگ بول کرنے کا پھر انٹرنیشنل میں ان کے لیے ایزی ہو جائے گا ہم بیٹسمنوں کے لیے ایزی ہو جائے گا فیلڈر کے لیے ایزی ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز اچھی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے کرنا تو پی سی بھی بہتر سمجھتا ہے لگانی چاہیے لیکن میں نے فیل یہ کیا ہے یہ کہ جو بال ہے وہی یوز کیا جائے دومیسٹک کرکٹ میں جو انٹرنیشنل کرکٹ میں یوز ہوتا ہے اچھا یہ خالی سٹیڈیم میں جو کھیلنے کا تجربہ ہے یہ کیسا ہے ایک طرف آپ ساری دنیا جب آپ پاکستان ٹیم کے نمائنگی کرتے ہیں تومیسٹک کرکٹ میں بھی اتنے لوگ نہیں آتے دومیسٹک میں شروع سے نہیں آ رہے ٹی وی پہ میچ آئے 2020 میں شروع ہوتا ہے تو دیفنیٹلی لوگ آتے ہیں ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے تو جب ٹی وی پہ یہ بھی آنا شروع ہو جائے گئے تو دیفنیٹلی لوگ بھی فولو کریں گے ٹی وی پہ دیکھیں گے تو کراوٹس بھی آئے گا تو اچھی چیز ہے میں سمجھتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کرکٹ سے ہی ہم لوگوں نے کھیلنا ہے اور بنانا جو کچھ بھی ہے تو جیسے یہ پاکستان کی عوام چار یہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو تب ہی آپ دیکھیں کہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ ہو تو بورڈ اس کے لیے ایفٹ بھی کر رہا کوشش بھی کر رہا ہماری دعائیں ان کے ساتھ پوری پاکستان کی دعائیں پاکستان کی عوام دیکھنا چاہتی ہیں ان سٹیڈیو میں کرکٹ تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ آئے گی جس گراؤنڈ سے بڑی آپ کے خوشگوار یادیں مابستہ ہیں آپ سوچتے ہیں کبھی کہ کبھی دوبارہ موقع ملے گا یہاں پر آپ پاکستان ٹیم کی نمائنگی کر رہے ہوں گے اور کذافی سٹیڈیو میں میچ ہو رہا ہوگا دیفنیٹلی انشاءاللہ پوری امید ہے جو اگلے ایک دو سالوں میں پاکستان میں کرکٹ آئے کھیلیں ہم لوگ اوم سریز جیسے دبائی ابو دبی میں ہو رہی ہے تو اس میں پوری کوشش آئے پی سی بھی کر بھی رہا آپ کے سامنے چیئرمن صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں پورا پی سی بھی کر رہا ہے کہ پلیئرز ایکس پلیئرز ہیں وہ کوشش آئے ہیں تو اچھا لگے گا کہ جب پاکستان میں ہوگا ہم لوگ بھی کھیلیں گے دوبارہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں کرکٹ ہوئی ہے اور انشاءاللہ امید کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے بہار ہو جائے بہت شکریہ ویوزہ آپ نے رائے سنی ہے قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر کامران اکمل کی ابھی ہم دیگر کھلاریوں سے بھی بات کریں گے اور جو افیشلز ہیں ان سے بھی ان کے رائے جانیں گے یہاں کامران نے ایک بڑی جو میڈیا کے حوالے سے بڑی اہم بات کیا کہ جب آپ قومی کرکٹ قومی سطح کی کرکٹ سے بین اور قومی سطح کی کرکٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو میڈیا کے نمائندے ہوتے ہیں ان سے کسی حد تک احتیاط برتنا پڑتی ہے بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے دیگر کھلاریوں سے بھی بات کریں گے بہت شکریہ کامران آپ کا پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹر ناصر جمشید ان کے ساتھ فسٹاس کرکٹر ہیں ان سے ان کی رائے جانیں گے کیونکہ ناصر نے بھی پاکستان کے لیے بین اور قومی سطح پر ونڈے میچز کہہ لیں اچھا ناصر ایک بیس یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس میں خاصہ فرق ہے جس کی وجہ سے کھلاری کئی ایک مسائل کا شکار ہو جاتا ہے آپ کے خیال میں واقعی کوئی فرق ہے جس کی وجہ سے پرفارمنس بھی خراب ہوتی ہے کئی ایک اور مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے بلکل آپ کی بات فیکٹ ہے کیونکہ ہماری جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس کے بعد دریکٹ پاکستان ہے کیونکہ ہماری جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس کلاس کیا کہ آپ اس کے بعد دریکٹ ٹیسٹ یا آنڈے جا کے کھیلتے ہیں تو اس میں اتنا بڑا گیپ ہے جس میں آپ کہلیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ میڈیا کوریش کرتی ہے تو اس کے لئے جو اس کے لئے میچ ریفریز وغیرہ تو وہ تھیاں پہ بھی ہوتے ہیں لیکن جب میڈیا پہ میچ آ رہا ہوتا ہے اس کے لئے کراؤڈ کا پریشر ہوتا ہے تو یہ زیادہ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے وہاں جا کے ہینڈل کرنا ہے ایک نئے پلیئر کے لئے ہے کیونکہ جو میڈیا کوری جا اس میں آپ سوچتے ہیں کہ میری چھوٹی سے چھوٹی گلتی پانٹ اٹھ ہو رہی ہے بیٹنگ یا باولنگ کر رہے ہیں تو اس لئے یہ تھوڑی سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اگر یہی ہم دومیسٹک میں اگر لے آئے تو پلیئرز کو وہاں جا کے اتنی مشکل نہیں ہوگی جتنی یہاں پہ جا کے مشکلز ہوتی ہیں ٹھیک ایک فرق تو آپ کے خیال میں یہ ہے کہ آپ میچز آپ کی ایک ایک نظر پر ایک ایک آپ کا جو بھلے آپ باولنگ کر رہے ہیں بھلے آپ بیٹنگ کر رہے ہیں وہ نظر میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی کھلاڑی دباؤنا ہے آپ کی ہر مومنٹ پہ نظر ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جیسے ٹیم منیجمنٹ ہوتی ہے جنہیں کہ کوچ ہے مینیجر ہے اسسسٹنٹ کوچ ہے اس کے بعد ٹرینر ہے فیزیو ہے تو یہاں بھی ہمارے دومیسٹک میں یہ نہیں ہے صورتحال نہیں ہے یہاں پہ نہ ٹرینرز علاوہ ہیں نہ ٹرینرز ہے نہ فیزیو ہے تو یہ بھی ایک بڑا گیپ ہے کیونکہ جب ٹرینرز آپ کے ساتھ علاوہ ہوتی ہیں یہاں پہ دومیسٹک میں تو obviously آپ ٹریننگ آپ کی جو ہے وہ اس کے مطابق ہی چل رہی ہوتی ہے پھر دومیسٹک میں بالکل دومیسٹک میں اس کے مطابق کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہماری ہماری تو ہم یہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں تو اس لیے وہاں جا کے ہمیں یہ مشکلات نہیں ہوتی اچھا اکیل آپ کا جو سیزن جا رہا ہے یہ ابھی تو آپ نے بڑے اچھے رنس کی ہیں آپ کے جو ٹیم مینجمنٹ ہے وہ بھی آپ سے بڑے خوش ہے کیسا لگ رہا ہے پاکستان کی فرس کلاس کرکٹ کھیلنا سامنے آپ کے پھر اس کے بعد پاکستان ٹیم بھی ہے پہلے تو شکر کروں گا لگا کہ اتنی اچھی پروفارمیس ہو رہی ہے فرس ٹائم میں ڈیویجن ون کھیل رہا ہوں پہلے میں اس سے ڈیویجن ٹو ہی ہیدراباد سے کھیلتا تھا پہلا سیزن ہے میرا نیشنل بینکس سے اور اصل میں مینجمنٹ بہت اچھی ہے سینئر پلیئروں نے بہت ہیلپ کیا اس وجہ سے بہت ہی اچھا پروفارم بھی ہوا اور کنٹیننگ پروفارم کر رہا ہوں انلا کے فضل سے اچھا یہ جو ڈیویجن ہوتی ہے اب آپ ڈیویجن ون آگے ہیں گریڈ ون کھیل رہے ہیں پاکستان کے لیے اس میں کیا فرق محسوس ہو جی اس میں فرق ظاہر ہے ڈیپارٹمنٹ بڑے ڈیپارٹمنٹ اور زیادہ بڑے سینئر ٹیسٹ پلیئر اور زیادہ ایکسپینئنس پلیئر سارے اس جگہ پہ ڈیویجن ون میں ٹھیک ہے تو ڈیویجن ٹو میں تھوڑا فرق تو ہے لیکن وہ بھی ہے فرس کلاس کرکٹ لیکن ڈیویجن ون کا کافی اوپر ہے میار اس کو اوپر اچھا ہے ناصر اسی بات کو آگے لے کے جاتے ہیں جب ڈیویجن ٹو سے آپ گریڈ ون میں آ جاتے ہیں اس میں فرق اقیل بتا رہے ہیں کہ سینئر خراریوں کو ساتھ کھیلنا ہے تو یہ کتنا چیز اثر ڈالتی ہے کہ آپ دنیا کے ورلڈ کلاس پلیئر ان کے خلاف کھیل رہے ہیں بالکل ڈیویجن ون میں آپ کے زیادہ تر دیکھیں موصلی جتنے انٹرنیشنل ٹیس پلیئر ہیں وہ ڈیویجن ون میں کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے بنیس بار ڈیویجن ٹو کے حالانکہ ڈیویجن ٹو بھی فرس کلاس کرکٹ کھیلاتی ہے لیکن آپ اگر کمپیریزن کرتے ہیں ڈیویجن ون اور ڈیویجن ٹو کا پہلی مرتبہ آپ نے بینرل قوامی سطح پر ٹیم کی رمان کی کی آپ کے ذہن میں کوئی پریشر تھا کوئی دباؤ تھا کوئی خوف تھا بلکل تھوڑا سا نربیس بھی تھا پریشر بھی تھا کہ جب پاکستان کے لیے پاکستان کو ریزن کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ لیکن یہ ہے کہ جو سینئر پلیئر تھے جیسے شاید بھائی ہو گئے سلمان بارٹ اس وقت ساتھ تھے انہوں نے کافی میری ہیلپ کی تھی انہوں نے کافی چیزیں کیونکہ وہ کافی عرصے سے پاکستان میں کھیل رہے تھے تو انہوں نے کافی چیزیں بتائی تھی جس کے میں سے مجھے کافی ہیلپ ہوئی تھی ٹھیک ہے اچھا اکیل آپ کے سامنے کیا ہے آپ پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں فٹنس جیسا کہ ناصر بتا رہے ہیں کہ بڑا اہم کردار ادا بھی کرتی ہے اور یہاں پر جو فرس کلاس کے میچز ہوتے ہیں ان میں ٹرینر یہ وہ سہولیات نہیں ہوتی جو انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ چلے جاتے ہیں آ جاتی ہیں جی بلکل فٹنس تو سب سے پہلے بندہ فٹ ہوگا تو تبھی پرفارم کرے گا اور اس کرکڑ میں ڈیویجن ون میں جو ہے مین چیز ہی ہے کہ فٹ ہو پلیئر تو وہ پرفارم کرے گا اور ٹارگرڈ ظاہر سی بات ہے پاکستان کے لیے کھیلنا ہی ہے انشاءاللہ اچھا کر رہا ہوں کوشش کروں گا اور باقی سنیکٹروں کو اوپر ہے خود کو فٹ رکھنے کے لیے کتنا دوسروں سے زیادہ محنت کرتے ہیں کیونکہ جب آپ نے پاکستان کے لیے کھیلنا تو پھر آپ کو دوسروں سے محنت بھی زیادہ کرنا پڑے گی خود کو فٹ رکھنے کے لیے فیلحال تو میچز چل رہے ہیں تو میچز میں جو ٹائم ملتا ہے اس میں ٹریننگ وغیرہ کرتے ہیں شٹل وغیرہ جہاں لانگ رننگ کرتے ہیں اس سے کافی مدد ملتی ہے فیٹنیس کے لیے اچھا ناصر جو میڈیا کی ایک بات کی جاتی ہے یہاں پر جب آپ دومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو صرف لاہور کے لوگ ہوتے ہیں جو مقامی میڈیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جب آپ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں تو پھر ساری دنیا کے جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ چیز بھی کھلاریوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہیں نہ کہیں بلکل ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر جیسے ٹی وی کوریج نہیں ہے جب ٹی وی کوریج ایڈ ہو جائے گی تو وہی حالانکہ کرکٹ وہی ہو رہی ہے لیکن صرف اس میں مومنٹس کا فرق آ جائے گا جب آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا کہ ایک ایک مومنٹس پر نظر چاہ رہی ہے اس کے بعد بیٹھیں گے ویوز اپنے ویوز دیں گے ٹی وی کے اوپر تو یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں جو وہاں جا کے تھوڑی سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں ٹھیک اچھا جو فرق لوگوں کے دیکھنے کا ہے اور جو ایک کرکٹ کی جو کالٹی ہے اس میں بھی فرق آ جاتا ہے فرق آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہاں پاکستان کی فرس کلاس کرکٹ بہت ٹاف ہے یہاں پر بھی آپ کو رنس کرنے کے لیے وکٹیں لینے کے لیے نیشنز میں کھیلنا بڑتا ہے سم ٹائم آپ کو پچھز اتنی مشکل مرتی ہیں اور سم ٹائم اتنی آسان ملتی ہیں تو ایسی سچوشن کریئڈ ہو جاتی ہے کہ آپ کو رنس کرنا اس میں مشکل ہوتا ہے ٹھیک تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بیٹسمن کے لیے یا بولر کسی کے لیے کافی یعنی کی ہیلپ فول ہے کہ وہ اوپر جا کے اس کو اتنی مشکل نہیں ہوتی اس میں اچھا یہ آپ کی خیال میں پاکستان کی جو فرس کلاس کرکٹ ہے یہ آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اگر اس کو ہم کمپیریزن کرتے ہیں ادر کنٹریز کے ساتھ تو پاکستان کی دومیسٹک بہت مشکل ہے آپ کا کیا خیال ہے جو فرسٹس کرکٹ ہے پچھز کی بات کی ہے بیٹسمن کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے بیٹسمن کے لیے ظاہر سی بات ہے تھوڑا مشکل ہے یہاں پہ دومیسٹک میں ہمارے کیونکہ فاس بولر آپ کو بتا ہے گریٹس فاس بولر دنیا کے پاکستان سے ہیں اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے اور زیادہ اچھے آرہے ہیں تو وہ مشکل ہوتا ہے یہاں پہ بیٹسمن کے لیے بہت مشکل ہے لیکن بولر ہمارے ماشاءاللہ کافی اچھے آتے ہیں پچھ کنڈیشن جو ہے یہ پچھ کنڈیشن یہ ہے کہ سم ٹائم آپ کو گرین پچھ ملتا ہے سم ٹائم بیٹنگ وگڈ ملتا ہے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ بولروں کی کوالیٹی ایسی ہے کہ وہ ہر پچھ پہ اپنے جوہر منواتے ہیں اور بیٹسمن بھی ماشاءاللہ ہمارے ایسے ہیں کہ وہ بھی ٹیکل کرتے ہیں گرین وگڈ پہ بھی اور سیدھے پچھ پہ بھی اچھے یہ جو پچھز کی صورتحال بدلتی ہوئی ہے اور جو آپ کو ڈیفرنٹ ملتی ہیں کہیں پہ آپ کو جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ گھاس بھی ہوتا ہے ٹاپ گرین مل جاتی ہے کہیں پہ آپ کو فلیٹ مل جاتی ہے تو یہ کس طرح سے آپ کے جو صلاحیتیں ہیں یا جو آپ کا بیٹنگ کا ٹیلنٹ ہے اس کو اُبھارنے میں اس کو نکھارنے میں کردار ادا کرتی ہے پروفیشنلز میں یہی فرق ہوتا ہے کہ پروفیشنل پلیئر جو ہیں ان کو تو ہر قسم کی پچھ پہ ٹیکل کرنا ہے جیسے گرین وگڈ ہے وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی جوہر منوانے اور سیدھا وگڈ ہے تو وہاں پہ بھی انہوں نے ریلیکس ہو جاتا ہے کہ محنت میں کمی آ جاتی ہے کچھ کھلاڑی آؤٹ ہو جاتی ہیں جیسا کہ آپ کو موقع ملا پھر اس کے بعد آپ کافی عرصے سے نہیں مل سکا ریلیکس ہو گئے کہ میں نے اپنے منزل حاصل کر لیا یا پھر کوئی اور وجہ بھی ہو جاتی ہے اس میں چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے میں منشن کرنا چاہوں گا جیسے فٹنس کی بات میں نے آپ سے کی کہ نیچے والے لیول پہ اتنا ہمیں فٹنس کے بارے میں نہیں بتا جاتا جیسے پاکستانی لیول اویرنس نہیں ہے اویرنس نہیں ہے اگر وہ ہی ڈومیسٹک میں ہم شامل کر دیں تو وہ زیادہ زا کے فٹنس کے مشکل پرابلم نہیں ہوگی اس کے علاوہ اور چھوٹی چیزیں ہیں جیسے ویڈیو نیلسس جیسے پی سی بی نے آج ایڈ کی ہے اس سیزن میں تو اس کے بعد ہے کہ ہم اپنی بیٹنگ میں جا کے کہ ہم اپنی غلطیاں نوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ کون سی غلطی کیا اس کے بعد انسی اے بنی ہوئی ہے وہاں جا کے ہم ان پہ ورکاوٹ کرتے ہیں تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کی لائف میں بہتری لانے کے لیے کردار ادا کرتی ہیں اس کے علاوہ میں ایک اور چیز منشن کروں گا کہ انٹرنیشن لیول میں بول یوز ہوتا کوکابورا کا اور یہاں پہ گریس کا یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے کوکابورا کا بول بیٹنگ بنسبت بیٹنگ اور بولنگ آسان ہے گریس کا کھیلنا مشکل ہے بیٹی بیٹسپن کے لیے کیونکہ اس میں سپیڈ کی ویریشن آ جاتی ہے تو میں پی سی بی سے بھی ایک ویسٹ کروں گا کہ ہماری جو دومیسٹک ہے اس میں بھی کوکابورا کا بول یوز کیا جائے وہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے وہ زیادہ اچھا ہے کوکابورا کا بول کیونکہ آپ دیکھیں انٹرنیشن لیول پہ یوز ہی کوکابورا کا بول ہونا ہے اب یہاں سے جب بولر جاتا ہے یا بیٹسپن جاتا ہے تو اس نے اس بولر سے یوز ٹو ہونا اس اس بولر سے یوز ٹو ہونے کے لیے اس کو ٹائم لگتا ہے اگر ہم یہی پہ اس کے ساتھ یوز ٹو ہو کر جائیں گے تو وہاں جا کے ہمیں پرابلم نہیں ہوگی آپ کا کیا خیال ہے یہ جو بول کی کوالٹی کا اور جو اس کے میار کا فرق ہے یہاں پہ اگر فرض کرنے آپ کو بہت اچھا بال مل رہا ہے کلپ کرکٹ میں جب آپ جائیں گے اگر تھوڑا سا اس سے ہلکا بال ملتا ہے تو آپ کو وہاں پہ بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہیں کلپ کرکٹ میں تو آپ کو پتا ہے وہ تو کلپ کرکٹ اتنی مشکل نہیں لگتی کیونکہ وہ بال شروع سے ہی وہی یوز ہی بال کا جو فرق ہے بال کا فرق بال کا کوئی اتنا خاص فرق ہے نہیں یہ گریس کا بال بھی ویسے ہی سوئنگ ہوتا ہے کلپ کرکٹ میں بھی بال جلدی وہ ہو جاتا ہے خراب اور ایک سائیڈ سے سوئنگ ہونے لگ جاتا ہے لیکن کوکو برا سے ہی وہ ناصر بھائی کی بات سے میں کروں گا کہ کوکو برا ہی ہونا چاہیے تاکہ آگے جا کے پلیئروں کو پریشانی نہ ہو خاص کر کے ہمارے فاس برلر کو جا کے ہوتی ہے وہاں پہ تو وہ یہاں گریس کر کے گئے ہوتے ہیں اور وہاں کوکو برا ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے کوکو برا ہی ہو تو وہ بیٹھ رہے سب ناصر یہ جو خالی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنا اور پھر جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں تو سٹیڈیم بھڑا بھڑا ہوتا ہے یہ کراؤڈ کا پریشر بھی آتا ہے کھلاری پر بالکل کراؤڈ کا پریشر بھی آتا ہے اس میں کیونکہ سم ٹائم کراؤڈ آپ کو اتنا زیادہ بوسٹ اپ کر دیتا ہے کہ آپ کے نفس پر کنٹرول نہیں جاتا اور آپ اس میں بیٹھ شوٹ کھیل دیتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ پریفیشنلزم یہی ہے کہ اگر آپ اس کراؤڈ کو آپ بھی اسی پریشر میں آکے کھیلتے ہیں نہیں میں ایکشلی انجوائے کرتا ہوں کراؤڈ کو کیونکہ جب جو ہارڈ ہیٹر پلیئر ہوتا ہے اس کے لئے کراؤڈ جب کلیپنگ کرتا تو زیادہ انسان بوسٹ اپ ہوتا ہے لیکن اس میں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا لازم ضروری ہے اس میں آجا بول کہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی آپ اکثر کھلاری کرتے رہتے ہیں کبھی آپ کے اوفیشلز نے یا پھر کھلاریوں نے کٹھے ہو کے کسی کو احتجاج ریکارڈ کروایا اپنا جو یہ مسئلہ ہے بیان کیا بلکل ہمارے اوفیشلز نے بقاعدہ لکھ کے لیٹر بھی دیں ہر ٹیم نے دیں لیٹر لکھ لاشت ٹائم بھی ایک بول استعمال ہونا شروع تھا لیکن انہوں نے کوکابورا ٹائپ کا بنوائی تھا ساڑھے چھے سو سا سو کا بول تھا پی سی بھی نے ریکمنٹ کیا تھا کہ آپ یہ بول یوز بہت بہت شکریہ عبداللہ کا ورز آپ نے گفتگو سنیا پاکستان کے دو باس صلاحیت اور نوجوان کریکٹرز کی ابھی بہت سارے بہترین کھلاری ہیں جن سے ہم بات کریں گے اور ان کی رائے لیں گے کہ کیا ان کے خیال میں ایسی کوئی بات ہے جو فرق کی بات کی جاتی ہے پاکستان کی دومیسٹر کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ میں لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا پاکستان کی فرس کلاس کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں اسی پر بات کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دو باس صلاحیت اور نوجوان ٹیسٹ کرکٹ خورم منظور اسلام علیکم خورم اور ان کے ساتھ ہیں ٹیسٹ کرکٹ عمر امین اسلام علیکم بہت شکریہ آپ دونوں کا پاکستان کی فرس کلاس کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ آپ نے دونوں کھیل لی ہے کوئی فرق آپ کو کس کس جگہ پر فرق لگتا دیکھا ہے کہ دومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرنا انٹرنیشنل کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے ہمیں پچیز ملتی ہیں اس میں بولر اور بیٹسمن دونوں کو سپورٹی ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ سم ٹائم جس ایشیا میں ٹائم ہوتے ہوتے ہیں کہ بیٹسمن اس میں زیادہ پرفارم کرتا یورپ میں ہوتا کہ بالرز زیادہ گین موف کرتے ہیں یا بالرز سپورٹ کرتی مگر دیکھا جائے تو میرا اپنا اپنا اپنی اکسپیرینس کہہ لیں کہ پرفارم کرنا مشکل ہے نہ انٹرنیشنل میں ٹھیک پچیز ٹیم کا تو ہمیں یعنی کہ کچھ کہنی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی موں سے لفظ نکلا اور بات پوری ہو گئی وہی والی بات ہے کہ اتنی اچھی فیسلٹیز ہوتی ہیں بندے کا خود دل چاہتا ہے زیادہ زیادہ پرفارم کروں ٹھیک ہے تو جہاں تک دومیسٹک کے بعد نہیں یہاں پہ لڑکا آتا ہے انڈیویجلی محنت کر رہا ہے زیادہ زیادہ ہارڈ ورک کر رہا تھا کہ پرفارم کروں پاکستان کے لیے جاؤں پھر وہاں پرفارم کروں تو میرے حساب سے دومیسٹک پرفارم کرنا تھوڑا تھا مشکل ہے کیونکہ جن کنڈیشنز میں ہم کھیلتے ہیں وہ میرے حساب سے ہمارے بات شاید سریلنکا ہے ٹھیک کہ جن کو تھوڑی کنڈیشنز سیمنگ کنڈیشنز کہہ لیں خاصتا جس طرح پنجاب میں ہم لوگ کے گروپ میں ماچیز ہوتے ہیں تو سیمنگ ٹریک ملتے ہیں وہاں پہ بیٹسمن کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے جہاں سیمنگ ٹریک ہوتا ہے ہم لوگ کے جتنے بھی زیادہ دیپارٹس کے میچیں خاص طرح ڈیویجن ون کے تو ان کے آپ اٹھا کے دیکھیں اچھے میچز ہوئے ہیں بولر نے بھی آؤٹ کیے ہیں بیٹسمن نے بھی رن کیے ہیں تو یہاں پہ پرفارم کرنا تھوڑا مشکل ہے انٹرنیشنل میں بہت آسان ہے اچھا عمر آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے یا پھر آپ کی رائے مختلف ہے کافی آت تک خورم بھئی کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ جو سٹینڈڈ آف پچیز ہے وہ تھوڑا ویری کرتے ہیں ہماری دومیسٹنگ میں اس طرح کی پچیز ہوتی ہیں تھوڑا سا بیٹسمن کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے چیک ہے کیونکہ تھوڑا سا مطلب انٹرنیشنل میں کبھی آپ کو اس طرح کا پچھ نہیں ملے گا جس میں بالکل گرین ہو لش گرین آپ کو ٹریک مل جائے کوئی ایسا جس میں تین چار دن میں ٹیسٹ میچ کا فیصلہ ہو جائے موسٹلی وہاں پہ فلیٹ پچیز ہوتی ہیں جن پہ بیٹسمن کو زیادہ ہیلپ ہوتی ہے چیک ہے تو دومیسٹنگ میں بس یہ ہوتا ہے تھوڑا سا یہاں پہ پرفارم کرنا واقعی خورم بھائی والی بات بلکل صحیح ہے کہ یہاں پہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ جس طرح کی ٹریکس ہوتے ہیں اور مطلب جس طرح کی کنڈیشنز ہیں ہماری دومیسٹک کی تو ای ٹھنک دومیسٹنگ میں پرفارم کرنا ذرا مشکل ہے خورم یہ جو ساری دنیا میں جب آپ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں اور سٹیڈیم بھی بھرا ہوتا ہے اس وقت ایک بڑا آپ کی ٹیم میں خاصے ٹیسٹ ٹریکٹر موجود ہے لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جب آپ انٹرینشنل کرکٹ میں جاتے ہیں ایک تو ساری دنیا میں آپ دیکھے جا رہے ہیں اور پھر سٹیڈیم بھی بھرے ہوتے ہیں تو یہ بھی دباؤ آتا ہے کھلانے کے اوپر اور کیا کھلانے اس کو لے کے اس کی کارکردگی کے اوپر اثر انداز ہوتی یہ چیز ہے یہ اویسی بات ہے میرے کو میں آج بھی وہ لما بھول نہیں سکتا ہوا ٹیسٹ تھا اور جب میں ترانے کے لیے ہم پاکسان ٹیم صرف پلینگ میمبر جب گراؤنڈ کے اندر دونوں ٹیم کے اترے تو ایک میرا آنر تھا کہ کاش میں ابھی ترانے میں کھڑا ہوں کیونکہ اس سے پہلے دو ٹیسٹ میچ میں میں کھلا نہیں تھا تو اس ٹیسٹ میچ میں جب میں دل پہ آتکے اترانا پڑھ لیا تھا وہ فیلنگز آج بھی ہے کہ پورا کراؤ ایک دم کوائٹ تھا یعنی کہ وہ اعترام میں جبکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا ترانا کیا ہے یعنی جو وہاں کے لوکل مسلمان تھے وہ ہمارے سے کھڑو کے ترانا پڑھ لیتے مگر وہ جو فیلنگز ہوتی ہے اس فیلنگز کو اگر آپ پوزیٹیو لے کے اندر اترو تو خود بخود دل چاہتا ہے میں اچھی سے اچھی پرفارم کروں یہ کراؤڈ میرے لیے آیا ہے اس کراؤڈ میں پرفارم کرنے کا ایک نشہ ہوتا ہے اگر وہ نشہ کسی کو لگ جائے تو اس نشے کے اندر پھر اس کے علاوہ دل نہیں چاہتا آپ کا کہیں کھیلنے کا تو وہ ایک چیز اپنی جگہ ہے یہ اپنی ہے یہ سوچ کے کھیلتے ہیں کہ یہاں سے پرفارم کر کے ہمیں آگے جانا ہے پاکستان کے لیے کھیلنے تو ایم یہ کر کے کھیلو تو زیادہ سان ہوتاں نہ کہ یہ کہ بس یہاں آئے میچ کھیلنا ہمیں اس کا انحصار کھلاڑی پہ ہے کہ وہ اس کو کس طرف لے جاتا ہے مطلب پریشر اس کو پرفارم کرنے والا لے جاتا ہے یا پھر اس پریشر میں آگے دب جاتا ہے اچھا عمر یہ جو میڈیا کی چیزیں ہوتی ہیں ٹی وی پہ دیکھنا اور پھر جب آپ فرس کلاس کرکٹ سے نکل کے انٹرنیشنل کرکٹ میں چلے جاتے ہیں آپ کا جو ہلکہ ہے لوگوں کا وہ بڑھ جاتا ہے ملنے والوں کا آپ کے جو پرستار ہوتے ہیں ان کا ہلکہ بڑھ جاتا ہے اور پھر سب سے ہم چیز کے میڈیا کو فیس کرنا اس میں بھی ساری دنیا کا میڈیا شامل ہو جاتا ہے کبھی آپ صرف لاہور کے لوگوں سے ملتے ہیں کراچی کے لوگوں سے ملتے ہیں صرف پشاور کے جو میڈیا کے نمائن دیا ان سے ملتے ہیں ایک طرف پھر آپ نے ساری دنیا کو ملنا تو یہ اس کے لیے بھی کھلاڑی ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں یا پھر ان کا بھی کچھ نہ کچھ پریشر ہوتا ہے میڈیا کا آج کل جس طرح ہمارا میڈیا ہو گیا جتنا زیادہ میڈیا ہو گیا ہمارے ڈومیسٹنگ میں جس طرح آج آپ لوگ آئے ہوئے ہیں شوہ کے لیے اس طرح کے کافی سارے ہوتے رہتے ہیں تو اب میرے خیال میں ایس سچ مجھ پر پرسنلی مجھ پر تو ایس سچ کوئی پریشر نہیں ہوتا باقی میں اور پلیئرز کا ایس سچ نہیں کہہ سکتا لیکن میرے خیال میں ہونا تو کوئی نہیں چاہیے پریشر کیونکہ جس طرح آپ اپنے لوکل میڈیا کو ہینڈل کرتے ہو آپ اسی طرح انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ہینڈل کرتے ہو تو اس کا بھی ایس سچ کوئی پریشر نہیں ہوتا اور جو ٹی وی پر میچز آ رہے ہیں اور جو کراؤڈ کا پریشر ہے اس کو کبھی آیا اور وہ آپ کی پرفارمنس پر اثر انداز ہوا یہ بھی بلکل پلیئر کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے لیتا ہے میں تو بلکل زیادہ مطلب میرے اندر ایک وہ زیادہ جذبہ ایک اور پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ آئے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو میں آج اچھے سے اچھا کروں وہ مطلب اور زیادہ مجھے موٹیویٹ کرتی ہے وہ چیز تو میرے حال میں اس کا بھی ایس سچ پلیئر پر پریشر ہونا نہیں چاہیے پلیئر کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے لیتا ہے آج اکرم جو پہلا میچ آپ نے کھیلا پاکستان کے لیے اس پر کسی بھی چیز کا کوئی دماؤ آپ کے ذہن میں آیا خیال کوئی آیا نہیں میں نے فرسٹرین ٹیگ کو جوائن کیا تھا فیصل آواز سٹیڈیم میں چیک کیونکہ میں نے مومبائی کے اگنس ڈبل سو کیا تھا رنجی ٹروفی کی وینر اور کائزم ٹروفی کی وینر کا ایک میچ ہوا تھا کراچی سٹیڈیم میں تو اس میں ڈبل سنچری کی تھی میرا نام آیا تھا پھر مجھے کال ہوئی تھی زمبابی کے اگنس تو اس کراؤڈ میں جب میں گیا میں اس میچ میں ٹویلمنٹ تھا تو اس کراؤڈ کے اندر خاصتہ جیس طرح یوسو بھائی اس طرح ہمارے کپتان شویب بھائی تھے شویب بھائی نے گلا اس پریشر کو اپنے اوپر نہیں لینا اس کے اندر پرفارم کرو گے یہی پریشر تمہیں ایسا لگے گا کہ یہ میرے لیے آئیں یہ چیزیں یعنی کہ بولتے ہیں کہ پوزیٹیف اگر آپ لیں اس چیز کو تو وہ زیادہ آسان ہوتی ہے تو سینئرز نے مجھے سپورٹ کی یونوز بھائی نے جس طرح میرا پہلا مچ تر شیخوپورا میں انہوں نے تھرو آؤڈ میرے کو اننگ میں مجھے سپورٹ کی جس میں میں نے ڈیبی میں پچاس بھی کیے تھے تو وہ چیز میں نے اس چیز کو لے کے کھیلا کہ انہوں نے بولا ہے اس کے اندر انجوائے کرنا ہے اور وہ جس طرح کراؤڈ آیا ہر بال پہ جس طرح اپی شیٹ کر رہے تھے دونوں ٹیموں کو یعنی کہ اس میں مزہ آ رہا تھا ایون ہمیں فیلڈنگ کرنے کا بھی مزہ آ رہا تھا کیونکہ میرا تو سیدھی آیا تھا پہلی دفعہ تھا یہ کہلیں یہ زیادہ ایکسائٹیٹ تھا ہمیں ہر پلیئر ایکسائٹیٹ ہوتا ہے تو میرے کو اس دن رات میں نین بھی تھوڑی کمی آئی تھی کہ صبح میں نے میچ کھیلنا ہے تو کافی ایکسائٹیٹ تھا اور اس چیز کو پوزیٹیو لیا کہ اس کے اندر پرفارم کرنا ہے جب میں گراؤنڈ کے اندر میں اور ناصر امشید اندر اترے ہیں ہم لوگ ایسے اپنر تو یعنی کہ وہ کراؤٹ کا شور وغیرہ صرف روپ کے بھار تک تھا اس ٹیم میرے کو یہ لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ میرے کے کرم کرے یعنی کہ بس یہ فیلنگز تھی کہ میں اندر جاؤں گا کیا ہوگا جب روپ کے اندر میں اور ناصر اترے کیونکہ ناصر اور لیڈی دو میچ کھیل چکا تھا تو وہ فیلنگز میرے کو میں ایک آج بھی یاد ہے کہ وہ پہلے میچ میں جیساں میں اور ناصر اندر اترے اس کے روپ کے بعد کیونکہ پہلا وال میں نے فیس کیا تھا تو وہ فیلنگز وہ نشہ یعنی کہ جتنا بتایا جائے وہ کم ہے آشان عمر آپ کے خیال میں نہیں آپ تو ہماری ڈومیسٹک ٹی ٹونٹی میں بھی اتنا کراوڈ آ جاتا ہے کہ ہمیں وہ کراوڈ کا پریشر ایساچ اتنا فیل نہیں ہوتا ٹھیک ہے میرا ڈیبی ہوا تھا لارڈز میں آسٹریلیا کے حلاف ٹیسٹ میچ میں تو وہ جو میری فیلنگز تھیں مطلب کسی بھی اگر آپ پلیئر سے پوچھ لیں تو اس کی خواہش یہی ہوگی کہ اس کا مطلب لارڈز میں ایک آدھا میچ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اس کو ہوم آف کرکٹ کا آ جاتا ہے ون آف مائی فیوریٹس گراؤنڈ بھی ہے وہ لارڈز تو ایساچ کیونکہ ٹیم مینجمنٹ اتنی زبردست تھی وکی بھائی تھے شاید افریدی کیپٹن تھے انہوں نے اتنا سپورٹ کیا ہوا تھا اتنا موٹیویٹ کیا ہوا تھا اجاز احمد تھے اس میں آکیب بھائی تھے سارے انہوں نے اتنا سپورٹ کیا ہوا تھا کانفیڈنس اتنا زیادہ دیا ہوا تھا کہ ایساچ کوئی بلکل کوئی نئی چیز نہیں لگ رہی تھی وہ فیلنگ ضرور تھی کہ پاکستان کی طرف سے مطلب پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہوں بہت اچھا لگ رہا تھا ایکسپلین نہیں کر سکتا وہ فیلنگ لیکن یہ ہے کہ ایساچ کوئی پریشر نہیں تھا اچھا جی ڈراؤپ ہونے کے بعد فرس کلاس کرکٹ کھیلنا یہ مشکل لگتا ہے یا آسان لگتا ہے اس کے بعد مشکل اس سینس میں لگتا ہے کہ اگر میں واپس نہیں آیا تو کیا ہوگا اس چیز کو میں ہمیشہ میں نے اپنے پاس میں بھی جتنی میری بات دوئی ہے میں نے اس میں یہ کہا ہے میں ہمیشہ نیکس میچ پہ دھیان لکھتا ہوں نہ کہ پورا سیزن اس میں جتنا میرے بڑے جو میرے کوچ ہیں خانستو راشد بھائی وغیرہ انہوں نے مجھے یہ چیز سکھائی ہے جو سامنے اس کو دیکھو نہ کہ دور والی چیز کو اب میرا جو نیکس میچ ہے میں نے سارا اس پہ فوکس کیا وہ یا نیکس ٹیننگ کہہ لیں وہ زیادہ آسان ہوتی ہے نہ کہ پورا سیزن کے میرے کو ہزار رن کرنے دو ہزار رن کرنے یا ہزار آؤٹ کرنے اس طرح ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے جو اگلی اننگ ہو یا اگلا میچ ہو اس پہ فوکس کروں اس کے اندر جو بیس پوسیبل ہو سکے اپنی طرف سے جو ٹین کے بھی کام ہے وہ میری بھی کام ہے وہ کروں تو باقی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے دچھا پرفارم کروں جو میری بھی کام ہے اور میں اس کے ثروب پاکسان ٹیم میں جاؤں وہاں بھی بھی کام ہے ایک رائی یہ بھی ہے کہ کھلاڑی ریلیکس کر جاتا ہے جب پاکسان کی نمائنگی کر لیتا ہے تو کسی حد تک وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے اپنی جو منزل ہے وہ پاہ لی ہے اس کے بعد جو محنت کرنے کا جو وقت ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اس لیے بعض اوقات ناکامی بھی ہوتی ہے میرے سے اگر پرسنلی پوچھیں تو میں on behalf of all players تو نہیں یہ بول سکتا ہے لیکن اپنا پرسنلی یہی بولوں گا کہ جب سے میں ٹیم سے drop ہوں میرے حال سے محنت محنت کافی اس سے بڑھا دی ہوئی ہے اور یہ مطلب ایک hunger ہے ایک ایگر سی ہے ایک ایگرنیس ہے کافی زیادہ کہ جلدی سے جلدی ٹیم میں واپس آؤں کیونکہ وہاں پہ جو فیسیلیٹیز ہیں اس چیز کا جو نشہ ہے وہ مطلب یہاں پہ نہیں ہیں تو وہ ان چیزوں کو دوبارہ واپس حاصل کرنے کے لیے اپنی پرائیڈ کو واپس حاصل کرنے کے لیے اپنے کنٹری کو ریپریزنٹ کرنے کی وہ جو ہنگر ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے تو چھیک چھیک ہے ہماری نیک تمنہ خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ جلد جلد دوبارہ ٹیم کا حصہ بنیں اور اپنی بہترین پرفارمنس ڈیم ویورز آپ نے دو اور بہت صلاحیت کھلاڑیوں کے گفت کو سننی ہیں ابھی اور اوفیشلز کی رائے بھی جانیں گے مزید کھلاڑیوں سے بھی گفت کو کریں گے اور پاکستان کی فرسٹ آس کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ میں جس خلا کی جس فاصلے کی بات کی جاتی ہے اس پر ان کی رائے لیں گے اس پریک کے بعد بات کر رہے ہیں پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کے فرق کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ دو باس لائیت کھلاڑی موجود ہیں تیس کرکٹر ہیں پاکستان کے وحاب ریاض السلام علیکم وحاب بہت شکریہ اور ان کے ساتھ ہیں کیسر عباس بہت دو شکریہ آپ کا کیسر آبی وحاب کوئی فرق اگر آپ نے محسوس کیا ہو کیا یہ کرکٹ آسان ہے یا وہ کرکٹ آسان ہے بسکلی کرکٹ جو فرسٹ کلاس کی ہے وہ مشکل اور جو انٹرنیشنل ہے وہ آسان ہے لیکن جو ڈیفرنس یہ ہے یہاں پہ فرسٹ کلاس پہ اس لئے پریشیر کرکٹ آئے کیونکہ یہاں پہ ایک تو میڈیا کی کبھیج نہیں ہے یہاں پہ میڈیا کی ٹیلی وائز نہیں ہوتے اور جو کراؤڈ ہے وہ نہیں آتا دیکھنے اور انہا سینس جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس میں یہ سب کچھ ہے تو انٹرنیشنل کرکٹ میں سب کراوڈ اور میڈیا کی وجہ سے زیادہ فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمارے یہاں پہ فرسٹ کلاس میں ہمارے بیچز ٹیلی وائز ہو کراؤڈ آئے تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ مشکل کرکٹ ہوں گی انٹرنیشن کرکٹ سے کیسے آپ کے خیال میں آپ نے بہت پہلے پاکستان کے لیے ٹیسٹ میچ بھی کھلا جب میں نے کھلا تھا اس وقت تو خیر بہت ٹائم ہو گیا لیکن ابھی انشاءاللہ اور دوسری بات جیسے آپ نے سوال کیا وہاں سے کہ پاکستان کی انٹرنیشنل میں کیا فور ہے جیسے وہاں نے کہا کہ انٹرنیشنل میں یہ ذرا ہوتا ہے کہ میڈیا کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سات جب کوئی لڑکا نہیں آ جاتا ہے نا اس کے لیے پریشر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کم از کم جو ہے نا دو تین سیریز ملے ایک انہی سے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ پریشر بہت ہوتا ہے اس ویے سے چاہیے کہ ہمارے ہاں بھی کم از کم ٹیلی کسٹ کیا یہ فرس کلاس کے میچز یہ نہیں ہے کہ صرف فائنل دکھا دیا لیکن یہ ہے کہ دپارٹمنٹ کی کرکٹ جو ہے نا ان کو دکھانی چاہیے زیادہ زیادہ ٹھیک ہے کیونکہ ہر دپارٹمنٹ کے پاس ٹیسٹ پلے رہا ہے اور بہت اچھے اچھے پلے رہا ہے اٹلیس جیسے ہماری ٹیم ہے نیشنل بینک کی حبیب بینک کی پی اے اے کی اس میں پانچ چھے لڑکے جو ہے نا ہر ٹیم ہے ہر ٹیم میں کھیل رہے ہیں تو ان کو چاہیے تاکہ جو اچھا پرفارم کرے اور سیلیکٹر کو بھی چاہیے جہاں پہ میچز ہو رہے ہیں اچھی جگہ پہ جا کے دیکھیں ٹھیک جو اچھا پرفارم کرتا ہے اس کو آگے لے کے آئے تاکہ یہ ہماری جو دومیسٹک ریکٹ ہے جو اس میں پرفارم کرے گا اس کو کھلائیں آپ چانس دیں اگر چانس دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہم بہت اچھی پرفارمس دے رہے ہیں تین چار لڑکے دے رہے ہیں پرفارمس یوپ ڈوگر جیسے لاس تین چار سال سے پرفارم کر رہے ہیں اٹلیس اسے آپ چانس دیں ٹھیک تو میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ سیلیکٹر کو چاہیے جا کے اپنے میچز دیکھیں اور ہو سکے تو میڈیا پہ جو ہے نا کوری دے اپنے دومیسٹک ریکٹ ٹھیک بلکہ احباب ہوتا ہے یا جو لوگوں سے میل جول ہوتا ہے وہ بھی محدود ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں جا کے وہ بھی بڑھ جاتا ہے اور اسی طرح جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی کہیں آپ صرف لاہور کے میڈیا کے لوگوں سے ملتے ہیں یا پھر آپ ساری دنیا کے لوگوں سے ملتے ہیں تو صحافیوں سے بچنے کے لیے یا پھر جو ان کے سوالات ہیں ان کو کس طرح سے اس کا جواب دینا ہے کھلاری ذہنی طور پر یا پھر آپس میں یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک پریشر ہوتا ہے نہیں آبیسلی پریشر دیکھے جاہاں تک میڈیا میڈیا کا بہت بڑا پریشر ہے چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ پورے مورڈ میں ہو اور اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اگر آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو میڈیا کی تنقید سے بھی کوئی ڈڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ آبیسلی جب آپ پریشر کر رہے ہوتے ہیں مطلب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو میڈیا آپ کے بارے میں لکھتا ہے اور اچھا لکھتا ہے اور آپ وہی جب دو چار ویچوں میں نہیں کرتے تو وہی میڈیا آپ کو لکھتا ہے کہ یہ بس یہ لڑکا پرفارم نہیں کر رہا اور اس کو نکال دے اور یہ کر دے وہ کر دے تو میرا خیال ہے جو میڈیا کا رول ہے وہ ایک پلیئر کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ پلیئر اس کو کیسے لیتا ہے اگر آپ پرفارم کریں تو سب آپ کے ساتھ ہیں اور اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ کرکٹ ہے اور کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھا پلیئر جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پاتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کرکٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اس کو آپ چارز دیں اس کو کانفیڈنس دیں اور پھر دیکھیں کہ وہ پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا دمیسٹر کرکٹ میں بہتری کوئی آپ کے خیال میں آنی چاہیے ویسے تو آپ نے کہا کہ بہت مشکل ہے اور لوگ اس پہ جو بات کرتے ہیں وہ ان کو حقیقت کا نہیں پتا پھر بھی کوئی ایک خامی یا کوئی ایسی چیز جو آپ بتانا چاہیں کہ جس سے اس کا میار مزید بہتر ہو سکے نہیں نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی دمیسٹر کرکٹ ہے پاکستان کی جیسے میں نے کہا کہ میڈیا بھی کامنز کام میچز آنے چاہیے ہر ڈپارٹمنٹ کے آئے ایک ایک دو دو میچز آئیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے پاکستان کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے میں کم از کم یہ تو دیکھیں کون اچھا پر فارم کر رہا ہے اس کو آنا چاہیے ٹھیک ہے اور تاکہ پتہ بھی چل سکے کون سا لڑکا فٹ ہے کون سا نئے ٹھیک ہے جو سلیکشن کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں اگر میچز آئیں تو وہ کسی حد تک اس میں آسانی ہوگی سلیکشن کے لیے کیونکہ وہاں پہ ٹی وی میں جو مائے جاتا ہے پریشر بھی ہوتا ہے تو اس پیاسے میرے خیال سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کسی بھی طرح سے کر کے پاکستان کے لیے یہ بہتری ہوگی اگر ٹی وی میں آج بھی سنی ہے کہ یہاں پر جو بول استعمال ہوتا ہے اور پھر جو بینرل کمامی سطح پر ہوتا ہے اس کی کوالیٹی میں بڑا فرق ہے جس کی وجہ سے پلیئرز کو کوئی نہ کہیں مسائل کا سامنا کرنا بڑھتا ہے بالکل بہتر ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ میں بالیوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوکمورا جو بلوکسی ہوتا ہے اور کوکمورا جو ہے وہ جو گریز کا بالیوز ہوتا ہے اس میں ڈیفرنسی ہویا سے ہے کہ جو گریز کا بالیوز ہے ایک تو وہ ہارڈ بہت ہوتا ہے اس کی ہارڈنس جلدی ختم نہیں ہوتی وہ جلدی سوفٹ نہیں ہوتا اور سیکنڈلی جو اس کی سیم ہوتی ہے وہ بہت زیادہ موٹی ہوتی ہے سیم موٹی ہوتی ہے کہ آپ کو وکٹ سے اس پہ ہلپ زیادہ ملتی ہے سیم بھی ہوتا ہے سوئنگ بھی ہوتا ہے اور پھر آپ کے یہاں پہ وکٹ بھی ایسے بنائے جا رہے ہیں جن پہ آپ کو جو ہے وہ گرین وکٹ بنا کر دیئے آپ کو سپورٹنگ ٹریکس بنا کر دیئے جو گیلے ہوتے ہیں یا جن پہ گھاس ہوتا ہے تو اس میں جو بولرز ہیں ان کے لئے آؤٹ کرنا زیادہ آسان ہے مطلب آپ جو بولرز آپ پنڈی وغیرہ سائٹ پہ کھیل رہے ہیں یا جو پنجاب میں زیادہ کھیل رہے ہیں ان بولرز کے زیادہ آؤٹ ہے منظر جو لوگ پنجاب سے باہر کھیلتے ہیں اور بیسیکلی بیٹسمن اس کو اس لئے فرق پڑتا ہے کیونکہ بول کنڈیشن جو ہے وہ ان کو فیور کر رہی ہیں ملٹر کا سیزن رہا رہا ہے تو وہ جو ہے وہ بیٹسمن کے اگیسٹ فیور ہے جو بولرز کو فیور کرتی ہے اور بیٹسمن کے اگیسٹ ہے ٹھیک ہے اور کوکوپورا کا یہ ہے کہ کوکوپورا بال جو ہے رہا اس کو آپ کو سوئنگ کرنا پڑتا ہے ٹھیک اس کو یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کو ایکسرا فورس چاہیے ہوتی ہے بال کرنے کے لئے اور وہ بال جو ہے وہ دس پند سے پندرہ آبرا بعد اپنی جو سیزن میں ہوتی ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جس کے بعد بالرز کو بال کرنا پر بھی سٹرگل ہوتی ہے اور بیٹسمنٹ کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے کہ وہ بال ریورس بھی اچھا ہوتا ہے اور وہ بال جو ہے رہا وہ بلنے پہ بھی اچھا ہوتا ہے ٹھیک اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ فرق پڑھتا چلتا ہے بالر کا کہ جب وہ بالنگ کر رہا ہے تو وہ کس طریقے سے کر رہا ہے اس نے آپ کو کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دویسٹک میں جو گیس کا بال ہے وہ بہت ایزی ہے بال کرنا آپ کو اور اس سے مثلا ان ویکٹوں پہ جس پہ ویدر بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے کلاوڈی ویدر ہے ہوا چل رہی ہے اور گیلا وکٹ ہے اور اس در جلدی سوکتا بھی رہا ہے تو وہ پھر زیادہ ہلپ کرتا بہت بہت شکریہ آپ کا وحاب کیسر آپ کے بہت شکریہ ورزہ آپ نے گفت کو سنی پاکستان کے ان لوگوں کی ان کھلاڑیوں کی جو اب دومیسٹر کرکٹ کھیل رہے ہیں پاکستان کی نمائنگی کر چکے ہیں اور پھر ایک مرتبہ قومی ٹیم میں آنے کے بڑے مضبوط امیدوار بھی سمجھے جاتے ہیں ان کھلاڑیوں کی طرف سے جو تجاویز آئی ہیں اور جو چیزیں یہ محسوس کرتے ہیں ان پر عمل کر کے ہم اپنی دومیسٹر کرکٹ کا مایار اور بہتر کر سکتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر جب یہ کھلاڑی پاکستان ٹیم کی نمائنگی کرتے ہیں تو ان کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سے کسی حد تک چھٹکارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے حافظ عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نکے باندھ موسیقی